السلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے عمران خان کے سیاسی جو ان کا شور غل تھا یا جو ان کا ان کی دہشت تھی یا ان کا جو بھی ان کی حکمت عملی تھی ایک تاثر تھا کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کے سربراہ عمران خان ہے اور عمران خان صاحب آواز دیتے ہیں تو لاکھوں لوگ نکل آئیں گے اور عمران خان جو ہیں وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں انہیں کچھ کہا گیا تو ریڈ لائن ہے ان کو کراس کیا گیا تو پھر ملک میں جو کچھ بھی ہوگا وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے عمران خان کو چھونا بہت بڑی بات ہے عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور اسی فیصد لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور الیکشن ہو تو تو تھرڈ میجورٹی سے زیادہ عمران خان کو ووٹ پڑیں گے یہ سب باتیں ہم سن رہے تھے ہم اپنا تجزیہ بھی دے رہے تھے ہم ان کو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیاست خودکشی کی طرف جا رہی ہے ان کا تین سال خاتمہ کا جو دور تھا وہ انتہائی ورس اور خراب تھا اور ناہلیت پہ تھا اور ان کے ادگر جو لوگ تھے وہ سب کے سب ناہل لوگوں کا زیادہ تر طولہ تھا جو اچھے لوگ تھے ان سے فائدہ نہیں لیا گیا عمران خان تکبر گھمنٹ اور فیرونیت میں وہاں پہنچ گئے تھے جہاں اللہ کو جو چیز نہ پسند تھی اور وہ پھر اللہ پکڑتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے آج عمران خان کا وہ حشر ہوا ہے جو الطاف حسین کا بھی نہیں تھا حانہ کہ الطاف حسین سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں ان کے اوپر بڑے برے وقت آئے لیکن اتنا برا وقت اور اتنے برے حالات الطاف حسین کے بھی نہیں تھے جتنا عمران خان کے تھے اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ الطاف حسین ملک کے خلاف فوج کے خلاف کئی نہ کئی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کچھ کر رہے تھے لیکن اور بہت سارے کرائم میں ان کا نام آ رہا تھا لیکن نعوذ باللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ٹکرانا وہ انہوں نے مذہبی کارڈ ایک زمانے میں تھوڑا سے استعمال کیا تھا کہ شبیہ آ رہی ہے پتوں پہ تو یہ لیکن بہت ہی جلدی میرا خیال ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ ان کے لئے مناسب تھا لیکن یہاں تو خدائی کا دعویٰ ہو رہا تھا یہاں تو پیغمبری کا دعویٰ ہو رہا تھا یہاں تو ولی بن رہے تھے یہاں تو پتہ نہیں کہ امام مہدی بنائے جا رہے تھے تو ایک طرف یہ والا سلسلہ تھا دوسرے طرف مدینہ کی ریاست تھی تیسری طرف جو ہے پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف پاکستان کی قومی سنامتی کے خلاف پاکستان کی معیشت کے خلاف پاکستان کے فوج کے خلاف پاکستان کے فوج کے اہم ترین افسروں کے خلاف ایک پوری کمپین جاری تھی تو صورتحال میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کا دور جو ہے وہ ایک لحاظ سے لگ رہا تھا کہ شاید اور سوشل میڈیا اس کو بہت زیادہ پھیلا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ عمرانی عمران اور باقی عرص عرص سیاسی جماعتیں بونوں کی جماعتیں لیکن وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کی فیرونیت تکبر اور گھومنڈ نے ان کو کہاں لے کے کھڑا کیا اور ان کی تنظیم سازی نہ ہونی کے بنیاد پر سوشل میڈیا کی پارٹی بن کر انہوں نے جو پاپلارٹی کمائی وہ جب کرائیسس میں آئے تو کہاں کھڑے ہیں آج کہاں ہیں لوگ سب چھوڑ چا چکے ہیں عمران خان اکیلے ہیں بارال بات آتے ہیں ایسا لحظ بات پہ کہ عمران خان کی جو سیاسی پوزیشن تھی ہے جو سیاسی پوزیشن تھی وہ اب ڈہ گئی ہے مسلسل تباہی کی طرف جا رہی ہے بظاہر عمران خان اب ایک سیاستدان بڑے سیاستدان تو چھوٹے اب ایک بہت ہی کمزور سیاستدان کے طور پر نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ کہہ رہا ہے پھر یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں ایک طرف اتحادیوں کے اختلافات آپس میں نظر آ رہے ہیں ایک طرف خود پی اے ملن میں کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں اب عیساد دیار صاحب کی حمایت شہباز شریف کو کرنی پڑھ رہی ہے اور وہ بھی اوپن کرنی پڑھ رہی ہے حالانکہ شہباز شریف صاحب جنوں کے ساتھ کھڑے تھے کل آج شہباز شریف نے جب ان کا اناؤنس ہوا ہے کہ وہ آئندہ بھی صدر ہوں گے پی اے ملن کے تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا سالڈ ہے اور شاید اساقڈار صاحب کی حمایت انہوں نے یہ کی کہ اساقڈار صاحب نے آنے کے بعد معیشت کے اوپر بڑی محنت کی کام کیا بہت بڑی اچیومنٹ تو نہیں کی انہوں نے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جی بجٹ کو ایک ڈیریکشن میں ڈال دیا ظاہر ہے وزیراعظم کو ان کی حمایت کرنی تھی وانہ ان کے پاس کوئی اوپشن نہیں تھا مفتا اسماعیل کو وہ لائے تھے مفتا اسماعیل نے اس ملک کی معیشت کا تباہ کر دیا تھا چند ہی دنوں میں تباہ کر دیا تھا میں نہیں کہتا بڑے بڑے موشی ماہر کہتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ایک کلاس سے مخالفت یہاں ہو رہی ہے پی ایم ایل این اس وقت گروپ میں ہے ایک طرف جناب کے پی کے میں بہت بڑا جھگڑا صاحب ہیں راجہ زفرلق صاحب ہیں آپ کے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کے پی ایم ایل این کی سینٹل ایگزیکٹیف کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آ رہے دوسرا گروپ شاہد خاکان ہے مفتا اسماعیل ہے اس میں چند منسٹر بھی ہیں جیسے خواجہ آسف بگر ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں خواجہ آسف تو کھل کے آگئے ہیں تو میں نے بھی نام لے لیا ورنہ کچھ سے میری بھی بات ہوئی ہے کچھ منسٹر ایسے بھی ہیں جو شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل کے پونٹ اف یو کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور مریم اور نواز شریف کے اس پونٹ اف یو سے مخالفت کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اس پورے کے پورے نون لیگ کے اندر اور ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جی نواز شریف ملک میں نہیں آسکیں گے تو ہم کیوں نواز شریف کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرف جائیں کوئی ایک طبقہ جو پی ایم ایل این کا وہ یہ کہتا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنا کے یا ان کو زیادہ پاور دے کے طاقت دے کر سینئر لیڈرشپ کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے اور یہ غلط ہے اور یہ امپوز کیا گیا ہے اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب پی ایم ایل این کرائیسس میں آئی تو سوائے مریم نواز صاحبہ کے کوئی تھا جس نے پی ایم ایل این کو سمحالہ دیا کون سا منسٹر نے نام بتائیے کون سا لیڈر نے نام بتائیے ٹانگ یہ کھینچی جاری تھی لوگ حلقوں سے غیب تھے لوگ کارکون کے ساتھ بتتمیزی کر رہے تھے کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا کوئی آپ کے کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا ٹانگیں کھینچی جاری تھی لیکن ایک خاتون تھی اور وہ تھی مریم نواز جنہوں نے اس تباہم پریشر کو ایک طرف عمران کان کا پریشر دوسری طرف آپ کو پتا ہے ظاہر اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ ایک ہوتی ہے تیسرا جو بہت بڑا ان کو ریجسٹنس تھی ان کے اپنے پارٹی کے ان لوگوں سے کچھ منسٹروں سے اور کچھ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے ممبر سے جو مریم نواز صاحبہ کی ٹانگیں کھینچ رہی تھی انڈیاریکلی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اور رش کیا پبلک میں اور پبلک نے رسپونس دیا جب مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بیٹھ کر نواز شریف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور وہاں پی ایم ایل این کو زندہ رکھ رہی ہیں اور پھر تمام جگہوں پر چاہے گلگت بلدستان ہو آزاد کشمیر ہو دوسری جگہوں پر جا کر پی ایم ایل این کو زندہ کر رہی ہیں وہاں پہ ورکروں میں کو موبلائز کر رہی ہیں وہ ورکر جو ڈی موبلائز ہوئے ہوئے تھے وہ ورکر جو پارٹی سے کے پوزیشن سے خائف تھے وہ ورکر جو پارٹی کے لیڈرز اور آپ کے کابینہ کے میمبرانوں سے سخت ناراض تھے ان کو اسٹومیلیٹ کیا تو اگر مریم نواز صاحبہ نے پی ایم ایل این کو زندہ کیا نواز شریف کے بعد تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو چلائے چاہے وہ بیٹی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی ہو اگر آپ نے کوئی کردار بتایا نا کس نے کردار ادا کیا کون سا منسٹر ہے جس نے پی ایم ایل این کو برے وقت میں کھڑے ہو کر سپورٹ کیا سب اپنی اپنی حکومت اور پروٹوکال لے رہے تھے اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتے تھے اور اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت سائے لوگ تو پیسے بنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ پی ایم ایل این کا ایسا تھا جو منسٹر بن کر وہ اپنے مفادات کی طرف کام کر رہا تھا اس کو پی ایم ایل این نون لیک سے نواز شریف سے مریم نواز سے یا عام پی ایم ایل این کے ورکر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اس لئے نظر نہیں آیا اٹھایا تو مریم نے اگر مریم نہ ہوتی تو آج پی ایم ایل این اگر ان کو یہ ڈر ہے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو جائیں پہلے بھی جیل میں گئے ہیں اب تو کم از کم ان کی حکومت ہے عمران خان آپ کو زہر دے دا تھا یہ حکومت تو زہر نہیں دے گی نا کم از کم جیل میں رکھے گی بھی تو اچھی طرح رکھے گی چاہے وہ کیر ٹیکر حکومت ہو چاہے وہ فرل حکومت ہو لیکن مریم نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے لوگ اٹھا رہے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں جو چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ملک میں آیا جو چاہتے ہیں کہ ملک کی باگ دور سمالیں وہ چوتھا وہ کچھ لوگ تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی دور وزیراعظم بنیں حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہوگا ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے حالانکہ آواز آ رہی ہے لیکن کیونکہ میاں نواز شریف کی مخالفت تو خود پی ایم ایلین میں ہوگئے ابھی شاہد خاکہ نباسی کو دیکھیں آپ کے مفتہ اسماعیل کو دیکھیں آپ کے میں نے جیسے کہا راجہ زفلوق کو دیکھیں جھگڑا صاحب کو دیکھیں وہاں جو ایک ایوییشن کے پہلے سابق منسٹر تھے میں نام بھول رہا ان کو دیکھیں اور بہت سارے لوگ سینئر جو ہیں ان کو دیکھیں یا چوری جعفر صاحب کو دیکھیں بزاہر تو سامنے ہیں لیکن ایک بہت بڑی مخالفت بھی ان کی نظر آ رہی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ مینڈک ہیں یعنی پوہیں کے مینڈک ہیں جب ضرورت ہوتی ہے ٹائٹ رہے کرتے ہیں وانہ چھپ جاتے ہیں غیب ہو جاتے ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہیں تو پی ایم ایلین اس وقت بہت برے حالات میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہیں یا وزیراعظم ہیں جو کہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں وانہ باقی لوگوں کا کوئی رول پی ایم ایلین کی سیاست میں نظر نہیں آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ٹکٹ لیں گے اور الیکشن جیت کر صرف منسٹر بننا چاہتے ہیں لیکن ورکروں کے ساتھ تنظیم کے ساتھ نیچے کھڑے ہو کے لیول میں آ کر لوگوں کے ساتھ ہاں پی ایم ایلین کے کچھ لیڈر ایسے ہیں جو آج بھی اپنے حلقوں میں ہیں تنظیم کے ساتھ ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں لوگوں کو اسٹیمیلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو جگہ رہے ہیں مریم کے علاوہ لیکن جو میجر لوگ ہیں کوئی ایک نام بتا دیجئے آتے ہیں ایک تقریر کرتے ہیں مجمع میں بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر نظر ہی نہیں آتے ہیں میں چاہوں تو ایک دو تین چار پانچ چھے بڑے اہم ترین پورٹ فولیو ہیں سوگزارت کا ان کے پاس بتا سکتا ہوں تو پی ایم ایلین نواز شریف صاحب کی مخالفت بھی ہے مریم کی مخالفت اس لیے کہ مریم کا اسٹائل ذرا دوسرا ہے وہ تو والد صاحب سے بھی ذرا زیادہ اگریسیو ہے اس معاملے میں کہ جو پی ایم ایلین کے لیے پوزیٹیو نہیں ہیں جو کام نہیں کر سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو فارع ہونا چاہیے اور اب لگ رہا ہے کہ شاہد خاکان کیونکہ وزیراعظم نے کہہ دیا کہ شاہد خاکان مفتہ نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہہ دیا جو عساکڈار صاحب کے خلاف ہے جو پارٹی میں وہ توڑ پوڑ کر رہے جو پارٹی کے اندر ٹانگیں کھینچ رہے اس کو کوئی حق نہیں جو پارٹی میں رہے نکل جائے بہت واضح اعلان کر دیا اب جو صورتحال ہے یہ ہے کہ جی ایک طرف وزیراعظم کوئی تحادیوں کا خوف ہے بہت واضح اعلان ہے بلاول بٹو صاحب کا اور پیبلز پارٹی کا اور پیبلز پارٹی اور بلاول بٹو ہی سب سے پہلے ان کے مخالفت میں جائیں گے یاد رکھیے گا آئیے اب کیونکہ سامنے عمران نہیں ہے جو میں نے شروع میں کہتا ہے عمران اب نہیں ہے پھر واپس آ جائیں وہ ایک علاق بات ہے لیکن ابھی فیلال سیاست میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے ٹکراؤ تو نہیں ہو سکتا نا ٹکراؤ تو اب ان کا ہوگا ان کے مفادات ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ابھی آگے چل کے میں ایک ویلوگ کروں گا اور دیکھئے گا سنیے گا بہرحال نواز شریف صاحب کے حوالے سے متضاد پوائنٹ لیکن افسوس یہ کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آرہے اور یہ پی ایم ایل این کے لیے بڑی بڑی خبر ہے اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے جب اعلان ہوگا اور الیکشن لگ رہا ہے کہ جی دوہزار چوبیس میں ہوگا تو اس سے چند دن پہلے آئیں گے کیا اس سے بڑا فائدہ ہوگا یقین پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا قائد ہیں ان کے لیکن بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی آتے جیل جاتے جیل سے اپنے پارٹی کو رن کرتے فائٹ کرتے اور جس طرح مریم نواز صاحبہ عدالت سے بائزت بری ہوئی ہیں مریم نواز شریف بری ہو کر آتے اور پھر کمپین چلاتے اور ورکروں میں جاتے تو یہ جو مخالفت ہے پی ایم ایل این کی یہ بھی دم توڑ جاتی اور پی ایم ایل این اوپر کے طرف جاتی لیکن اگر وہ این موقع پہ آتے ہیں میرا اپنا تذزیہ ہے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا لوگ سوچویں تو اگر دانشو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی